آسٹریلیا نیوزلینڈ کا میچ آج آپ نے دیکھا آسٹریلیا نے اتنی فارم لگا لی اپنی پاکستان کے میچ کے بعد کہ آج اس نے 389 رنجز کی ہیں مطلب ایک وقت پہ لگ رہا تھا کہ وہ 400 سے اوپر 4500 سے اوپر بھی لے جائیں گے نیوزلینڈ نے کچھ وکٹے نکالی ہیں جس کی وجہ سے آسٹریلیا کا سکور رکھا ہے ٹریویس ہیڈ کی کیا بات کریں یار انجریز کے بعد میچ کھلنے آیا پہلا میچ کھیلایا اور پہلے میچ میں ہی 100 بنایا امام علاق صاحب کو اس پہ تو دربین لگا کے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے اپنی انکس کو بیلڈ کیا جاتا ہے اور میکسول کی کیا ہی بات ہے کیا انکس کے لیے اس نے زبردست کہہ سکتے ہیں سارا مومنٹم آسٹریلیا کا اس نے انڈ میں شفٹ کیا اور بہت بڑا سکور کیا آسٹریلیا نے آج نیوزلینڈ کے طرف سے بولنگ اتنی اچھی نہیں ہوئی بہت جگہ پہ یہ لوگ کنٹرول کر سکتے تھے اس سکور کو 350 تکلا سکتے تھے اور وہ ہی رنز اینڈ میں جو لیگ کیے انہوں نے میکسول کے طرف اور انگلیس کے طرف وہ ہی ان کو آ کے ہانٹ کیے نیوزلینڈ نے اچھا چیز کیا رویندرا بہترین کوئی ان کو سپرسٹار مل چکا ہے کین ملینسون ٹرنمنٹ میں نہیں کلنا لیکن اس کی کمی محسوس نہیں ہونے دے رہا ہے یہ لڑکا اور اس کی ورلڈ کپ کی دوسری سنچری ہے یہاں ہمارے نمبر ون بیٹسنل بابر آزم بابر آزم سے ایک سنچری بھی نہیں لگ رہی لیکن ان بھائی نے دو سنچرییں لگا دی ہیں اور کیا سٹرائک ریٹ ہے بندے کا کیا فنشنگ کے ساتھ اپنا شورٹس کھیلتا ہے اور زبردست شورٹس کھیلتا ہے مزہ آگیا اس کو دیکھ کے نیوزلینڈ نے بڑی ٹف فائٹ کری اور نشم کی جتنی تعریف کریں کم ہے اس نے زبردست 50 بنائی ہے اور کافی کلوز میچ چلا گیا ایک ٹائم پر لگ بھی رہا تھا کہ شاید نیوزلینڈ ایچ پاس کر جائے مگر آسٹریلیا کی جو مینٹل سٹرائٹ ہے جو میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں کہ آسٹریلیا بھائی ایسی ٹیم ہے جس کو آپ حلکہ نہیں لے سکتے اور یہ فائنلز تک ضرور جانے والی ہے کیونکہ اس کی جو مینٹل سٹرائٹ ہے اس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے یہ ابھی آپ دیکھو جب چھوٹے چھوٹے بڑے میچیں شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کے آخری راؤنڈز کے میچیں شروع ہو جاتے ہیں تب پریشر بڑھتا ہے اسی میں آپ دیکھو آسٹریلیا کیسا کھیل رہا ہے تو یہ سیمی فائنل جب فائنل آتا ہے تو ان کا جب مینٹل بڑک ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ دوسرے پر حاوی ہو جاتے ہیں اور یہ ہی ہوتا ہے دوسری ٹیم میں اتنا پریشر کو کوپ اپ نہیں کر پاتی اور آسٹریلیا آپ کو پتا ہے اس چیز میں اول نمبر پہ آتا ہے انڈیا سے زیادہ اچھا پریشر ایبزورپ کرتا ہے یہ ناک آؤٹس میں تو دیکھنا ہوگا جب ناک آؤٹس آئیں گے تو ابھی تو فیلال آسٹریلیا کو روکنا مجھے مشکل لگ رہا ہے آخری تیم میچ رہ گیا ہم آسٹریلیا کے اور امید ہے کہ آسٹریلیا وہ آرام سے نکال لے گا باقی اب نیزلینڈ کے لیے کیا ہے نیزلینڈ اپنے کنجیکٹیب دو میچ ہار چکا ہے اس کا اگلا میچ میرے خاصے اب ساؤت افریقہ سے پڑے گا جو کہ اتنا آسان نہیں ہوگا پھر پاکستان سے ہی پڑے گا تو پاکستان کو چاہیے کہ ان کو لپیٹے اور اپنے راہیں کلیر کریں اور نیزلینڈ کو چاہیے وہ اپنا بیسٹ کرکٹ کلیں اور کچھ نئے لوگوں کو بھی ٹرائے کریں سودھی بیٹھا ہوئے بینچ پر اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور باقی بیٹسمن میں اگر کین مل جنسن واپس آجاتا ہے تو اس کو ضرور جگہ دیں کیونکہ وہ ایک ورلڈ کلاس بیٹسمن ہے اور کسی کی بھی جگہ آسکتا ہے وہ ایسا بیٹسمن ہے لیکن بارہ لائج میچ بڑا اچھا ہوا سنسنی خیز میچ ہوا سپر اوور تک بھی جا سکتا تھا مگر انفورچنٹلی نہیں گیا آگے کی بات آگے کریں گے آسٹریلیا میں نے آپ پہلی بول ہے فیوریٹ سے ٹرنمنٹ میں آگے جانے کے لیے اور دیکھتے ہیں موس کا کیا ہوتا ہے سب دو اپنا خیر لکھیں اللہ حافظ